حوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و علی دائم علی قیام یوم الدین رب شہل صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئتا و احاطر به خطیتا فا اولائکا اصحاب النار ہم فیا خالدون فالذین آمنوا اعملوا صالحات اولائکا اصحاب الجنہ ہم فیا خالدون صدق اللہ العلی العظيم ہماری گفتگو ان آیات کے ذیل میں چل رہی تھی جہاں پر یہودی عوام کے بارے میں مختلف باتیں قرآن بیان کر رہا تھا ان کی افکار ان کی سوچ ان کی اعتقادات اور گفتگو یہاں تک پہنچی جو ان کی خام خیالی تھی اور جو ان کی بیجا عرض ہوئے تمنا ہے اور عقیدہ تھا کہ جہنم اسے انہیں نہیں چھوئے گی تو یہاں پر قرآن اس عقیدے کو ڈینائی کرتا ہے انکار کرتا ہے بلا تھی ذریع سے بلا من قصب سیئتن وآحاتت بھی خطیئتو ہم یہاں پر نکتہ جو قابل توجہ نکتہ ہے کہ بلا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بلا جو ہے وہ گزشتہ چیز کو ڈینائی کرنے کے لئے آتا ہے نام کے برخلاف نام جو وہ اس بات کیلئے آتا ہے اس کو تذدیق کے لئے آتا ہے اور بلا جو وہ گزشتہ انکار کرنے کے لئے آتا ہے تو چونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ چونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جہنم ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لئے بلا کی ذریع سے قرآن اس کو ڈینائی کر رہا ہے انکار کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ بلا بلکے کے معنوں میں نہیں ہے چونکہ بلکے جو ہوتا ہے وہ خود انسان اپنی ہی کلام میں استعمال کرتا ہے خبمند کا سوہ صحیح آتا قرآن گویا یہاں پر اس بلا کی ایک وجہ اور علت ویان کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے اب یہاں پر علت کے لئے کوئی لفظ جو ہوتا ہے جیسے اردو میں کیوں ہوتا ہے کیوں کی ہوتا ہے انگلیش میں بے قوز ہوتا ہے تو عربی میں بھی اس کے اتنا الفاظ ہے علت کے لئے وجہ کے لئے یہاں پر کوئی وجہ کہ الفاظ نہیں ہے لیکن باید نہیں کہ یہاں پر یہ جو آگے کا جملہ ہے وہ گویا ایک وجہ بیان کر رہا ہو اس انکار کرنے کی قرآن کہ کیوں ان کا یقیدہ درست نہیں ہے کہ جہنم انہیں نہیں چھوے گی مگر چند دنوں کے لئے من قصب سیئتن و احاطت بھی خطیئتو من قصب سیئتن جو شخص قصب کرنے کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا پہلے بھی اوپر بھی یہ آیت آئی تھی آیت نمبر شونجی نائن میں وَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ قصب کمانے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ انجام دینا من قصب سیئتن یا برائی کمانا گناہ کمانا اچھا توجہ کرنے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو جملہ آیا فقط اس پر اقتفاہ نہیں کیا من قصب سیئتن دیکھیں انسان اپنی زندگی میں گناہ کو انجام دیتا ہے اور انسان سے گناہ سرسد ہو جاتے ہیں اور خطائیں ہو جاتی ہیں تو یہ اس کے بعد انسان توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن انسان جب صورت حال یہ ہو کہ گناہ کی کسرت اس قدر ہو کہ انسان جس طرح اوپر ایک آیت بیان ہوئی تھی بلقصد قلوب حکوم کہ ان کے دل جو ہے وہ پتھر کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح تو یہ جو کیفیت ہے انسان جو ہے وہ خاضے نہ ہو خدا کے سامنے انسان خدا کے سامنے اپنی گناہ اپنی خطاؤں کا اعتراف نہ کرے تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان کو اس محلے پر پہنچا دیتی ہے کہ انسان قابل اصلاح نہیں رہتا ہے کہ اس کی اصلاح کی جا سکے اس کی تربیت کی جا سکے اس کو دوبارہ جو وہ پلٹایا جا سکے خدا کی طرف تو یہاں پر بھی عبارت استعمال ہوئی ہے دیکھیں من کا صحیح اتنج اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص مستحق عذاب ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا مستحق ہو جائے توجہ فرما آپ نے ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو کہ وہ مستحق عذاب ہو جائے خالدون فیہا سینہ خالدون فیہا اس منزل پر پہنچ جائیں ایسا نہیں ہے لیکن جو آگے کی آیتیں وَأَحَاطَدْ بِهِ خَطِيَتُهُ کہ خطاؤں نے گناہوں نے اس کو چاروں جانت سے گھیل لیا ہے یعنی وہ غر کے در گناہ اور معافیت ہے وہ غر کے در گناہ اور معافیت ہے یعنی آہاتد بھی خطیعت آہاتہ کسے کہتے ہیں چاروں طرح سے کسی چیز کو کوئی گھیل لے تو اس کو کہا جاتا ہے آہاتہ آہاتہ جو وہ چاروں طرف جیگر کوئی شخص کسی کو گھیل لے تو اس کو کہتے ہیں آہاتہ یعنی خطاؤں نے اسے چاروں طرف سے گھیل لیا ہے خطا نے گناہ نے اس کو چاروں طرف سے گھیل لیا ہے خوب یعنی یہ اب وہ پوزیشن ہے وہ حالت ہے کہ اب یہاں پر عام طور پر عادتا انسان دوبارہ دوبارہ انسان خدا کی طرف نہیں پلٹتا ہے جب انسان ایک دفعہ خوب روایت بھی ہے کہ زم اور گناہ جو وہ ایک سیاہ نکتے کی طرح ہیں اور پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے سیاہ نکتہ جو انسان کے قلب انسان کے دل میں نقش کر جاتا ہے اور پھر یہ بڑھتے انسان کے قلب میں آگے دی کہ وہ قصاوت قلب کی کیفیت جس کو پہلے بھی بیان کیا تھا تو یہاں پر اگر اختلاف ہے یہاں علماء کے درمیان کہ یہ خطہ سے مراد کیا خطہ ہے یہاں پر علماء کے درمیان مفسرین کے درمیان اختلاف ہے اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر خطہ سے مراد شرک مراد ہے من کا صبح سیعتن یعنی جو سیعہ سیعہ یعنی برائی جو سیعہ کو قصف کرتا ہے اور خطہ اس کو احاطہ کر لے تو یہاں پر یہ جو وہ بعض لوگوں نے بعض مفسرین یا اکثر مفسرین یہ کہا کہ سیعہ سے مراد شرک بللہ ہے وہ شرک جو خلود خلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ جیسے یہاں پر بھی ہے خالدون خالدون یعنی خلود خلود یعنی ہمیشہ شرک بللہ وہ گناہ ہے جو خلود جہنم کا سبب بنتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا سبب بنتا ہے اور شیخ توسی جو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مذہب شیعہ کی طرف اس کو نسبت دیئے شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ شرک بللہ ایک واحد وہ گناہ ہے کہ جو شرک بللہ جو کہ واحد وہ گناہ ہے جو خلود فرنار کا سبب بنتا ہے اس سے شرک علاوہ باقی تمام کے تمام خلود فرنار کا سبب نہیں بنتا ہے لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پر کہ آپ سیعہ سیعہ یعنی برائی برائی کوئی بھی برائی ہے کوئی بھی گناہ ہے کوئی بھی کوئی بھی گناہ ہے ضرور نہیں کہ شرک مراد ہو پس توجہ کرنے خود آیت میں بھی اطلاق ہے اطلاق یعنی کوئی کنڈیشن کوئی لیمیٹیشن کوئی قید نہیں آئیے کہ یہ سیعہ شرک باللہ ہے بلکہ مطلق سیعہ کو بیان کیا ہے پھر شاہد کے طور پر جو وہ اس آیت کو بھی بیان کرتے ہیں شاہد کی طور پر اس آیت کو بھی بیان کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر نائنٹی توجہ کریں سورہ نساء کی آیت نمبر نائنٹی تری جو شکس مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی جگہ جہنم خالد ہمیشہ اس میں رہے گا تو یہ مومن کے قتل کو بھی قرآن خلود نار کی بات کر رہا آئے پر اس بنا کے اوپر یہ کہنا کہ یہاں پر خلود فنہ جو فقط 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 شرق بللہ کے ساتھ ہے یہ جو کو درست نہیں ہے خلود خلو 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 نے بحث کیے لیکن بہرحال ظاہر آیت یہ ہے ظاہر آیت یہ ہے کہ من کا سبس یہ اتن ایک اور جو نکتہ یہاں پر جو مفسرین کی کلام میں ہم نے نہیں دیکھا یہ توجہ کریں یہاں پر جو نکتہ ہے وہ نکتہ کیا ہے خلود فننار کا کہ من کا سبس یہ اتن نہیں کہا فقط توجہ کریں یہ نہیں کہا آیت نے من کا سبس سیئتن فا اولائکا صحاب النار قرآن نے یہ تو نہیں کہا فقط بلکہ ایک اور جملہ کہا وہ کیا ہے وَأَحَاتَ بِهِ خَتِعَتُهُ یعنی گناہ کیا اور خطہ اسے خطہ اسے گھیر لے خطہ اسے گھیر لے کب کہا جاتا ہے کب کہا جاتا ہے کہ خطہ اسے جو چاروں طرح سے گھیر لے یعنی وہ گرفتار خطہ ہو جائے یعنی جو ہے وہ گناہ یعنی یعنی اس کی زندگی میں صرف اور صرف گناہ ہو چاروں طرف سے گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے گناہوں نے اس کو گھیر لیا یعنی کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کو کب کہا جاتا ہے کہ چاروں طرف سے اس کو گناہوں نے گھیر لیا دشمن گھیل لے دشمن اگر چاروں طرف سے گھیل لے تو ایک دشمن دائے طرف ہے ایک دشمن باہر طرف ہے ایک دشمن آگے ایک دشمن پیچھے ہے تو یہ چاروں طرف سے گھیل لیا گناہوں کو چاروں طرف سے اس کو گھیل لیا خب یہ استعلا یہ عبارت کب استعمال کی جائے گی یعنی اس کی زندگی میں سوائے گناہ کے معافیت کے شراب خوری ہو زنا ہو اور دنیا بر کے جو کو سارے کے سارے گناہوں کو انجام دے اور عبارت میرے خدا کو تر کر دے تو یہ لفظ استعمال کیا جائے گا کہ آہا تدبی قطیہ تو یہ خطاؤں نے جو اس کو چاروں طرف سے گھیل لیا خب اب توجہ کریں پر اس بنا کے اوپر یہ کہنا کہ یہاں پر سیعہ سے مراد شرک ہے درست نہیں ہے خب سیعہ شرک ایک گناہ ہے آہا تدبی خطیہ تو کا ظہور یہ کہ چاروں طرف سے گناہ انہیں اس کو گھیل لیا یعنی ایک گناہ نہیں ہے متعدد گناہ ہے لہذا مراد کیا ہے مراد یہی ہے کہ انسان گناہوں میں اس طریقے گرہتار ہو جائے کہ انسان خدا سے دور ہو جائے واپس خدا کی طرف پلٹنے کی امید ختم ہو جائے تو اس وقت جو وہ یہ لفظ استعمال کیا جائے گا آہا تدبی خطیہ تو لہذا یہاں پر جو وہ سیعہ ابھی تم نے کہا کہ یہ کلام یہ نقطہ ہم نے جو وہ کسی کلام میں نہیں دیکھا کسی مفسر کے کلام میں کہ سیعہ کیونکہ سیعہ کا مفسرین نے جو مانا کیا شرک بللہ کا اس کی رد میں ہم نے یہ جملہ کہا کہ آہا تدبی خطیہ تو اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے بلکہ جیسا کہ جو وہ آگے تقیعہ ہوئی جو وہ انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ کہا کہ سیعہ سے مراجعہ مطلقے گناہ ہیں ان کی تعریف میں ہم یہ جملہ لے کر آئے کہ آہا تدبی خطیہ تو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے متعدد گناہوں میں انسان کی رفتار ہو جائے خب آیت نمبر ایٹی ٹو آیت نمبر ایٹی ٹو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا صالحات علایتا اصحاب الجنہ ہم فی خالدون خب تو یہ آیت جو ہے وہ پچھلی والی آیت کے مدد مقابل ہیں وہاں پر اصحاب النار کے بارے میں بیان کیا خب یہ بھی ایک نکتہ ہو سکتا ہے لیکن کہ سیعہ سے مراجعہ خالی شرک بللہ نہیں ہے شرک بللہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی جو آیت نمبر ایٹی ٹو میں اوپر جو آیت تھی خلود فی نار کی تھی یہ خلود فی الجنہ کی توجہ فرمایا آپ نے خلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنا اوپر والی آیت آیت نمبر ایٹی ون خلود فی نار کی آیت تھی اور آیت نمبر ایٹی ٹو خلود فی الجنہ کی آیت ہے کس کے لئے خلود فی الجنہ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وَعَمِلُوا صَالِحَات اور صَالِحَامَال کو انجام دیا ان کے لئے خلود فی الجنہ کی گیرنٹی لے رہا ہے قرآن خب یہ آیت ترقیب دلاری ہے انسان کو نیک عمل کو انجام دینے کی طرف کہ انسان نیک عمل کو انجام دے ایمان کو لے کر ان نیک عمل کو انجام دے تو وہ اصحاب الجنہ ہے اور ہم اور وہ افراد ہم یعنی اللذین آمَنُوا وہ افراد فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خب اس کے بعد ہے آیت نمبر ایٹی تری اعوذو بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَنَا مِيْسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلًا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ عِشْسَانَا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّا سے حُسْنَا وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّةَ وَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِضُونَ خب آیت نمبر یہ 83 آیت نمبر توجہ کرنا آیت نمبر 83 84 آیت نمبر 83 84 85 85 85 اور 86 یہ تقریباً جو وہ پھر دوبارہ سے یہ آیتیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی اوپر بھی نقطہ آیا تھا کہ انہوں نے میساق کو توڑا تھا بنی اسرائیل نے میساق کچھ ہے کہتے ہیں میساق یعنی وہ اہد اور پیمان جو خدا ونمطال سے ان لوگوں نے کیا تھا ان لوگوں نے جو خدا ونمطال سے اہد و پیمان کیا تھا اس کو اہد کہتے ہیں میساق کہتے ہیں تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو اہد و پیمان کیا تھا جو خدا ونمطال نے ان سے اہد و پیمان لیا تھا اس کو انہوں نے توڑا وَإِذ وَإِذ یعنی یہ اوپر والی آیت سے جو ہے وہ کنیکٹیڈ ہے آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 کیا تھا آیت نمبر 47 دیکھیں یا بنی اسرائیل اُسْكُرْ نِعْمَةِ اللَّتِي عَلَمْتُ عَلَيْكُمْ اُسْكُرْ نِعْمَةِ اللَّتِي عَلَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ وَإِذْنَتْ جَيْنَاكُمْ اور یاد کرو اس وقت یا بنی اس قرورو یا بنی اس قرورو نعمتی اللَّتِ عَلَمْتُ عَلَيْكُمْ یا نِعْنَاكُمْ یا نِعْنَاكُمْ یا نِعْتْ کرو اس وقت اب یہ اِذْ اِذْ آئیت چلتی آئی تھی بیچ میں پھر دسکرنیکٹ ہو گئی تو یہ بھی جو وہ تقریباً اسی قسم کی ممکن ہے جو اس کو اوپر والے آئیت سے جو وہ کنیکٹڈ ہو وَإِذْ وَإِذْ یعنی یاد کرو اُذْ قرورو یاد کرو جب اَخَذْنَا جب ہم نے لیا تھا تم سے اَخَذْا گزشتہ پہلے بھی یہ لفظ آئیت ہو اوپر یہاں پر آئیت نمبر اسی میں ایٹی میں کُل اَتَّخَذْتُم اَتَّخَذْتُم در حقیقت اَخَذْا ہے اس کا روٹ ورڈ یہاں پر بھی اَخَذْا کا لفظ ہے اَخَذْا کسے کہتے ہیں اَخَذْ اُردو میں بھی اسمعہ کرتے ہیں اَغْذْ کرنا اس کو اَغْذْ کرلو اس کو لے لو اِعْتَا کے مدد مقابل اِعْتَ دینا اَغْذْ لینا ایتا دینا اور اَغْذْ لینا خب وَإِذْ اَخَذْنا جب ہم نے لیا کیا لیا میساق بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے میساق اور اہد و پیمان کو لیا اب یہاں سے جو وہ اہد و پیمان کو کاؤنٹ کروارا ہے قرآن اور اوپر بھی جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا کہ قرآن بنی اسرائیل نے اپنے اہد و پیمان کو پیمان شکنی کی اہد شکنی کی پیمان کو توڑا اہد کو تو وہ اہد و پیمان کیا تھے کیونکہ وہاں پر آیت میں بیان نہیں کیا تھا کونسی آیت تھی ناکسو کر کے آیت تھی ایک تو آیت نمبر سکسی تری میں میسا کا لفظ استعمال کیا ہے میرے اوپر ایک آئے راجی جہاں پہ ناکسو کے لفظ کے ساتھ آئی تھی خوب دون لیجے کہ اس کو کی کونسی نمبر پر آئی تھی آیت یہ خوب اللہ یاد پس توجہ فرمائے کہ وہ میسا کیا ہے اس کو یہاں پر تفصیل سے بیان کر رہا ہے قرآن کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تھا اگز یعنی جب ہم نے تم سے لیا تھا کیا لیا تھا میسا کا بنی اسرائیل جب ہم نے لیا تھا بنی اسرائیل سے میسا کو بنی اسرائیل سے میسا کو ہم نے لیا تھا اہد و پیمان کو ہم نے لیا تھا خوب وہ اہد و پیمان کیا ہے اب یہاں پر لا تعبدو میں کہتے ہیں کہ لا تعبدو اصل میں اللہ تعبدو نہ ہے اللہ تعبدو ہے خوب اللہ یہ حال کہ سب سے پہلی چیز جو قرآن نے یہاں پر بیان کی وہ کیا ہے وہ ہے جو سب سے امپورٹن اور سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا شرک نہ کرنا خدا کے ساتھ کسی کو یہ سب سے آلہ ترین حق کے الہی اور خدا کا حق ہے جو بندے کے اوپر ہے اور قرآن اس کو جا بجا قرآن اس کو بیان کرتا ہے توجہ کریں سورہ اسرہ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 23 میں بیان ہے وَقَضَا رَبُّكَ رَبُّكَ وَقَضَا رَبُّكَ اطاعت اطاعت نہ کریں صرف خدا بن مطال کی عبادت کریں اور عبادت الہی میں کسی کو شریک نہ کرار دیں وَلَكَ بَعَسْنَ فِي كُلِّ اُمَّةِ رَسُولًا اَنِّي عَبُدُ اللَّهَ وَشْتَنِبُ تَعْوُد یہاں پر وَشْتَنِبُ تَعْوُد سے مطلب کیا ہے وَشْتَنِبُ تَعْوُد سے مطلب کیا ہے وَشْتَنِبُ تَعْوُد سے مراد یہ کہ غیر خدا کی اطاعت نہ کی جائے غیر خدا کی عبادت نہ کی جائے تو جو فرنام نے خوب خوب یہ آپ نے توجہ فرمایا اور یہاں پر ایک نقطہ جو فوقحابی اپنے درست خارج میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مفسرین نے بھی یہاں پر جو اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کیا کہ توجہ کریں کہ لَا تَعْبُدُونَ یہ کیا ہے دیکھیں ایک دفعہ ایک دفعہ عمر اور نحی ہوا کرتا ہے عمر کو کہتے ہیں واجبات نحی کو کہتے ہیں محرمات عمر کس کو کہتے ہیں آرڈر دینا مثال خدا کہے نماز پڑھو تو یہ نماز پڑھو حکم ہے آرڈر ہے تو نماز کیا ہو جائے گی جس کی اوپر آرڈر آیا ہے واجب ہو جائے گی ایک دفعہ خدا کہے کہ جھوٹ نہ بولو تو جھوٹ نہ بولو نہیں آئی ہے منع کیا ہے خدا وند مطال نے تو کس چیز سے منع کیا ہے جھوٹ سے تو یہ جھوٹ کیا ہو جائے گا یہ حرام ہو جائے گا پس جس پر آرڈر آئے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے جس سے نہیں آئے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے یہ دو چیزیں واضح ہو گئی آپ کے لئے خوب اب یہاں پر توجہ کریں اس کو کہتے ہیں فیل و نہیں عمر و نہیں عمر یعنی آرڈر نہیں یعنی روکنا منع کرنا عمر اور نہیں جو کرو اور نہ کرو سے استعمال کیا جاتا ہے ایک دفعہ عمر و نہیں نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ کیا کہتے ہیں ایک سینٹنس کیا جملہ استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر یہ لوگ خدا کی عبادت نہیں کرتے یہ لوگ خدا کی علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے خب یہ اس میں عمر تو نہیں ہے آرڈر تو نہیں ہے یہ تو اس کو کہتے ہیں خبر دی ہے اخبار کیا ہے صحیح نا خبر دی ہے نیوز دی ہے کہ وہ لوگ خدا کی علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں خب کئی مقامات پر توجہ کیے گا کئی مقامات پر قرآن بھی اور روایات میں بھی آرڈر کی بجائیں خبر کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے خبر کا جملہ جیسے مثال کے طور پر بعض روایتوں میں کیا ہیں تعاد السلاة یعنی نماز کو دہرایا جائے گا نماز کو دہرایا جائے گا تو یہ تو خبر ہے یہ نماز کو دہرایا جائے گا یہ تو خبر ہے لیکن یہ در حقیقت امام استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے کیوں کیوں کہ توجہ کریں دیکھیں جو آرڈر ہوا کرتا ہے حکم ہوتا ہے جو نہیں ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو مولا ہوتا ہے وہ عبد اور بندے سے کسی تھی اس کو طلب کرتا ہے اب وہ بندہ اس کو انجام دے یا نہ دے اس بندے کی اپنی عبودیت کا مسئلہ ہے لیکن وہاں پر مولا کیا کرتا ہے مولا اس بندے سے اس بات کو طلب کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں امر نہیں جہاں پر خبر ہوا کرتی ہے وہاں پر کہ کبھی کبھی مولا کہتا ہے مثال کہتا ہے عیدی صلاة نماز کو اعادہ کرو امام علیہ السلام کہیں کسی سوال کے جواب میں نماز کا اعادہ کرو کبھی امام علیہ السلام اس طریقے جواب دیتے ہیں تو عاد صلاة یعنی نماز کو اعادہ کیا جائے گا کیا جائے گا تو آپ خبر شاید کریں شاید نہ کریں تو کہتے ہیں کہ فوقحہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن یا روایات میں اہلِ بیت اتحال نماز اگر جملے کی شکل میں اگر آرڈر دیں جملے کی شکل میں آرڈر دیں آرڈر کی شکل میں آرڈر نہ دیں بلکہ جملے کی شکل میں خبر کی صورت آرڈر دیں تو کہتے ہیں یہ جو کہ وہ امر کے اوپر زیادہ سراحت ہے زیادہ واضح ہے کیوں اس سے کہ امام بیان کریں کہ گویا یہ کام ہو چکا خبر دے رہے امام یعنی ایسا ہو جانا چاہیے ہو چکا مومن سے ایسا کام ہو چکا ہو چاہیے تو یہاں ہے ہم یہاں پر بھی قرآن نے یہ نہیں کہا وَإِذْ أَخَزْنَ مِسَا قَبْنِ اسرائیل کہ لا تَعْبُد لا تَعْبُدُو إِلَّا آرڈر نہیں دی بلکہ لا تَعْبُدُونَ کا ہے لا تَعْبُدُونَ یعنی وہ لوگ یا تم لوگ عبادت انجام نہیں دیتے سوائے خدا جب خدا میساق لے رہا ہے تو کیسے کہہ رہا ہے یہ میساق میں کیا ہوتا ہے اہد میں کہ یہ نہیں کرو گے وہ نہیں کرو گے تو یہاں پر لا تَعْبُدُونَ جو خبر کی طور پر آیا ہے یہ خبر نہیں ہے بلکہ انشاء ہے انشاء کا مطلب ہے قرآن یہاں پر آرڈر دے رہا ہے کہ ایسا کرو گے ایسا کرو گے سیئے نا بہرحال یہ مشکل مسئلہ ہے سمجھنے کی اعتبار سے لیکن انشاء اللہ جتنا بھی واضح ہو گیا اب یہاں پر قرآن چند میساق اور اہد کو یہاں پر بیان کر رہا ہے وہ کون سے اہد ہے سب سے پہلا اہد جو سب سے اہم ترین اور بنیادی اہد ہے میساق ہے وہ ہے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو نہ خود صرف صرف عبادت جو خدا نے مطال کی اور قرآن نے جا بجائے جو اس کو بیان کیا ہے اور مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سورہ نحل کی آیت نمبر 36 سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سورہ نحل کی بھی 36 ہے سورہ نساء کی بھی 36 ہے جیسے اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کی جیب شریک مت قرار دو وبل والدین احسان سہی نا اور والدین کے ساتھ احسان کرو تو یہ یا مثال کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تو بیان کر دی خوب تو سب سے اہم ترین جو انسان کی ذمہ داری ہے بے انوان بندہ وہ یہ کہ انسان خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرار دے اب یہ عمومی طور پر ہے یعنی کیا مطلب ایک دفعہ انسان بوتوں کی پرستش کرتا ہے ناؤزو باللہ منزل خدا کو چھوڑ کر ایک دفعہ یہ کہ انسان عبادت میں ریاکاری کرتا ہے ریاکاری کرتا ہے یہ بھی شرک خفی روایت میں بیان کیا گیا کہ ریاکاری کا مطلب کیا انسان خدا کی عبادت کو انجام دیتا ہے لیکن سا سا لوگوں شرک یہ شرک خفی اغغر شرک اغغر ہے اور شرک خفی اس کو کہا گیا یعنی چھپا ہوا شرک جو انسان کی عبادت میں اس طریقے سے داخل ہوتا ہے جسا روایت میں بیان کیا گیا کہ رات کی تاریخی میں سیاہ چونٹی کالے پتھر پر چلتی ہے دیکھیں رات صحیح نا کس طریقے سے یہ نامحسوس ہے پتہ ہی نہیں چل رہا انسان کی عبادت میں جو ریاکاری اسی طرح سے عبادت میں داخل ہو جاتی ہے انسان سمجھتا میں خدا کے لئے عبادت انجام دے رہا ہوں جبکہ یہ شرک خفی یا شرک ازدر کو انجام دے رہا ہوتا سارے کی شکل میں اللہ یہ حال سب سے بنیادی تحرین جو انسان کی اوپر واجب ہے خدا کی حقوق میں سے وہ یہ کہ انسان خدا کے لوگ کسی کو کسی کی عبادت نہ کریں اب یہاں پر توجہ کریں قرآن نے تقریبا شاید جو ہم نے گزشتہ پہلے شمار کی ہے پانچ سات تو کم از کم ایسی آیات یا چار پانچ تو کم از کم ایسی آیات موجود ہے جہاں پر خدا وند مطال شر کو ڈینائی کر رہا ہے شر کا انکار کر رہا ہے شر کرنا کرنے کو حکم دے رہا ہے اور شر کرنے سے منع کر رہا ہے وہاں پر جو دوسری چیز وہے والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ جو وہ قرآن میں جو وہ آپ دیکھیں کہ اسے مثال دیتا ہوں میں آپ کی خدر نے یہ ایک تو یہ ہی سورہ نیسا کی آیت نمبر 36 دیکھیں وعبد اللہ ولا اور دوسرا جملہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرار دو جہاں اللہ کی عبادت اللہ سے شرک میں کرنے کا حکم جو دوسرا جملہ اہد کیا قرآن نے وہ والدین کی ساتھ احسان کا حکم لگایا ہے یا یا آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 دیکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 وَقَضَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّهُ خدا بند مطال نے حکم دیا ہے کہ خدا کے لبا کسی کی عبادت نہ کرو وَبِل والدین احسان یعنی جہاں پر خدا کی عبادت کی بات آئی وہاں پر والدین کے ساتھ احسان کو خدا ساتھ لے کر آرہا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 14 توجہ کر آیت نمبر 13 اور 14 وَإِذَ قَالَ لُقْمَان لِعِبْنِ جب حضرت لقمان نے اپنے فرزن سے کہا وَهُوَ يَعِدُوهُ اور حضرت لقمان اپنے فرزن کو وَعَذُ وَنَسْيَت کرنے یا بُنَئیہ اے فرزن لا تُشْرِق بِاللہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَبُئِم کہ شرک جو کوئی ظُلْمِ عَظِيم ہے وَوَسْنَ الْإِنسَان بِالِدَي ہے اور ہم وسیعت کرتے ہیں انسان کو اپنے والدین کی یعنی جہاں پر قرآن عجیب ہے وَخَان یہ وَسْلَہ جہاں پر قرآن اللہ وَحْد اُولَى شریک کی عبادت کا حکم دیتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو وہاں پر جو دوسرا عامل لے کر آتا ہے دوسرا جو مسئلہ ڈسکس کرتا ہے قرآن وہ والدین کے ساتھ احسان کا مسئلہ خب انشاءاللہ اس کو آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں کہ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے والدین کے ساتھ احسان اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس دل میں جو قرآن کی آیات اور بعض روایات کو بیان کریں کہ کس طریق سے والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کو قرآن بیان کر رہا ہے یہاں پر ایک نقطات کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اس موضوع کو انجام دیں گے یہ سلوک لقمان کی آیت نمبر فورٹین کو اگر آپ دیکھیں کہ ہم وسیعت کرتے ہیں انسان کو ان کے والدین کی اچھے توجہ کریں یہ بھی متعدد قرآن کی آیات میں اگر موقع ملا تو دوبارہ سے گفتو کریں کہ دو یا تین آیات توجہ کریں دو یا تین آیات میں جہاں پر والدین کا حکم آیا ہے لیکن خاص طور پر ماں کے لئے ماں کے لئے جو ہے وہ قرآن نے خاص طور پر جو وہ اس کربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کربانی کو خاص ذکر کیا ہے اس کی کربانی کو خاص ذکر کیا جی خود سور لقمان کی آیت نمبر پورٹین میں اب یہاں پر بیان کرتے ہیں حملت ہو ام ہو اب یہ آیت کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر خدا انشاءاللہ کہ اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے یعنی کمزوری کیوں پر کمزوری یعنی مصیبت پر مصیبت زہمت پر زہمت ایک تو ویسی عورت جو وہ کمزور ہے پھر جو وہ بچے کو بچے کو اٹھانا خوب یہ خود جو وہ اس کی زہمت کو قرآنی پر بیان کر رہا ہے پھر یہاں پر نکتہ فقی ہے بہت خوبصور نکتہ وفصال وفی عمین انشکر لی والے والد جو وہ اس کو اٹھاتی ہے اور دودھ پیرانے کی جو مدت قرآنی پر بیان کرتا ہے دو سال کی ہے میرا شکر ادا کرو اور دیکھیں توجہ کر جہاں پر خدا اپنے شکر کی بات کر رہا ہے وہاں پر والدین کی شکر کی بات کر رہا ہے جہاں پر اپنے شکر کی بات کر رہا ہے وہاں پر خدا والدین کی شکر کو جو ساتھ ساتھ لے کر آرہ ہے تو یہ بہرال ایک تفسیلی گفتگو ہے کہ انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے والدین کی سلسلے میں ہمارے پر جو قرآن کی آیات ہے روایات ہے مطبع روایات ہے اور پھر والدین کی سلسلے میں والدین سے کون کون مراد ہے کیا مراد انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کو دسکس کریں گے واقصد دعوان الحمدللہ رب العالمین